ٹرائیول گائٹ کے تمام ناظرین کو ٹرائیول گائٹ پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے جنوبی ایشیا کے ملک بنگلہ دیش کے بارے میں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں بنگلہ دیش کا افیشل نیم پپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش گیا بنگلہ دیش سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستان سے مکمل طور پر ازاد ہوا لیکن بنگلہ دیش کے لوگ اپنا یوم ازادی چھبیس مارچ کو بناتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چھبیس مارچ انیس سو اکتر کو بقیتہ طور پر پاکستان سے ازادی کا اعلان کیا گیا جس وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگ چھبیس مارچ کو ہی اپنا یوم ازادی بناتے ہیں بنگلہ دیش کا وارڈر انڈیا اور میمر یعنی برما سے جڑا ہوا ہے جبکہ اس کے ایک طرف بے آف بنگل ہے بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈاکا ہے جو دنیا کا پانچوں بڑا شہر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گنجان آباد شہر ہے ڈاکا کو سیٹی آف ماسک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک ہزار سے زائد مساجد ہیں بنگلہ دیش کو پلے گراؤنڈ آف سیزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں چار نہیں بلکہ چھے طرح کے موسم پائی جاتے ہیں بنگلہ دیش کم عمر میں شادیوں کی وجہ سے کافیت چرچہ میں رہتا ہے اور یہاں ہر تین شادیوں میں دو شادیاں چائلڈ میریج ہوتی ہیں یہاں کی اران کون بات یہ بھی ہے کہ ایک اسلامی ملک کھانے کے باوجود بنگلہ دیش میں باپ اور بیٹی شادی کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کا پل رقبہ ایک لاکھ اٹھالیس زار چار سو ساٹھ مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے بنگلہ دیش دنیا کا وانوے نمبر پہ آتا ہے بنگلہ دیش کی کل عبادی سترہ کروڑ کے لگ بگ ہے عبادی کے تناسب سے بنگلہ دیش دنیا کا آٹھمہ بڑا ملک ہے بنگلہ دیش میں نفے فیصد مسلم عبادی ہے اور دس فیصد دوسرے مزاہب کے لوگ ہیں پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش کی افیصل زبان بنگالی ہے جو بنگلہ دیش میں نفے فیصد بولی جاتی ہے لیکن یہاں ہندی اور اڈو بھی بولی جاتی ہے دوستو آج سے کئی سال پہلے پیسے یا روپیے کو ٹکا کہا جاتا تھا لیکن بنگلہ دیش میں آج ہی پیسے کو ٹکا ہی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ہی ٹکا ہے بنگلہ دیش میں جسم فروسی کو قانونی حق حاصل ہے یہ دنیا میں دوسرا بڑا ریڈ لائٹ ایڈیا ہے دوستو دنیا میں بہت سے ملکوں کے لوگ زیادہ تر شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور گاؤں کی زندگی کو غیر آباد کہنا چاہتے ہیں لیکن بنگلہ دیش میں لوگ بالکل اس کے برق سوچتے ہیں وہاں کے لوگ گاؤں کی زندگی کو زیادہ حمیت دیتے ہیں نہ کہ شہر کی زندگی کو یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ساٹھ سے پینسٹھ فیصد عبادی گاؤں میں رہتی ہے اور تیس سے پینسٹھ فیصد عبادی شہروں میں گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی باڑی ہے اور چاول کا بنگلہ دیش میں بہت بڑا قربار ہے اور بنگلہ دیش اپنا چاول دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے بنگلہ دیش میں ایک ایسا بھی جنگل ہے جو سارے کا سارا پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا نام رتنگل ہے یہ جنگل سارا سال پانی میں ہی ڈوبا رہتا ہے بنگلہ دیش کو کنٹری آف ریورز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سات سو سے زیاد ندیاں بیتی ہیں اور ایشیا کی سب سے بڑی تین ندیاں بھی بنگلہ دیش میں ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنی زیادہ ندیاں ہونے کے وجہ سے یہاں ہر سال سیلاب آتا ہے جو بنگلہ دیش کی ایکانومی کو کافی حد تک تباہ کر دیتا ہے سیلاب کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سب سے انوکی چیز یہاں کی بورٹ سکولنگ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں ہر سال سیلاب آتا ہے تو اس وجہ سے یہاں ایجوکیشن نہ برباد ہو اس لئے یہاں بورٹ سکولنگ کا آغاز کیا گیا جو ایک بڑی کمیابی ہے دنیا کا سب سے بڑا بیچ بنگلہ دیش میں ہی ہے جسے بازار بیچ کہا جاتا ہے اس بیچ کی لمبائی تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ بیچ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹورس پائنٹ بھی ہے اور اسی بیچ سے بنگلہ دیش اپنا میکسیمم سامان ایکسپورٹ یا امپورٹ کرتا ہے دوستو روائل بنگلہ دیش کا قومی جنور ہے جو ٹائگرز کی نسل میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے داننے کی آواز تین سے چار کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے اور روائل بنگلہ ٹائگر کی یہ نسل دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے دنیا کا سب سے بڑا جنگل بھی بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحدوں میں واقع ہے اور اس جنگل کو سندرپن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس جنگل کا زیادہ تر حصہ بنگلہ دیش میں ہے اور یہ جگہ روائل بنگال ٹائگر کے رہنے کے لیے سب سے مفید ہے بنگلہ دیش کا قومی کھیل کا بڑی ہے ویسے تو بنگلہ دیش میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن یہاں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا اور پسند کیے جانے والا کھیل کرکٹ ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم بہت کم عرصے میں دنیا کی بہترین ٹیموں میں ایک مانی جاتی ہے بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی خوراک چاول اور فش کڑی ہے بنگلہ دیش پوری دنیا کی تین فیصل چائے پروڈیوز کرنے والا ملک ہے اور اس کاروبار سے بنگلہ دیش کے لگ بک چار سے پانچ ملین لوگ جڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں چھوٹے بڑے سترہ ائرپورٹس ہیں شیخ حسینہ واجد اس وقت بنگلہ دیش کی پرائیم منیسٹر ہیں جو جنواری 2009 سے ایز این پرائیم منیسٹر سیلیکٹ ہوئی اور ابھی بھی پرائیم منیسٹر کے عوضے پر فائز ہیں آپ سبھی لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں